السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک درد دکھ اور کڑھن شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس درد اور دکھ کا تعلق میری ذات سے نہیں ہے صرف اور نہ صرف میری فیملی سے ہے اور نہ کسی اور خاندان یا کسی اور شخصیت سے ہے بلکہ یہ درد یہ دکھ اور یہ کڑھن اور یہ پریشانی بحیثیت امت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے بحیثیت امت امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے لیے ہے وہ درد اور دکھ اور کڑھن اور پریشانی یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں ہمارے اس ملک عزیز میں ایسے واقعات آئے دن پیش آ رہی ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والی بہنے اور مسلمان ان کے نام مسلمان ان کے آباؤ اجداد اس کے باوجود وہ اپنے دھرم اور اپنے مذہب اور اپنے دین سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور اسلام چھوڑ کر کے وہ دوسرے مذہب کو اختیار کر رہی ہیں اسلام چھوڑ کر کے وہ ہنود کی طرف جا رہی ہیں یہ پوری امت کے لیے ایک اجتماعی ٹینشن کی بات ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک غم اور دکھ کی خبر ہے روزانہ ایسے واقعات آ رہی ہیں سامنے اور ہمارے سامنے تو چند ہی آ پاتے ہیں وہی واقعات ہمارے سامنے آ پاتے ہیں جو میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں جن کو اخبار چھاپ دیتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ کتنے واقعات ایسے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے اور بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے اور بچیاں یہ اپنے ایمان سے حد دھو رہے ہیں اور کفری اختیار کر رہے ہیں جو پوری امت کے لیے اجتماعی طور پر ایک دکھ پریشانی اور قرن اور ٹینشن کی بات ہے ابھی تازہ واقعہ پیش آیا ہے بریلی میں یہ بریلی کی جو لڑکی ہے جس کا نام افرہ بتایا جا رہا ہے یہ صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہ عالماء ہیں جس نے قرآن کریم سیکھا ہے جس نے علم حدیث پڑھا ہے اور جس نے مدرسے میں وقت گزارا ہے اور اس نے عالمیت کی سرٹیفجٹ اور سند حاصل کی ہے اس کے باوجود نہ جانے کس وجوہات کی بنیاد پر نہ جانے کن اسباب کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد ہماری بچیاں اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہیں نہ جانے ایسے واقعات کو پیش آ رہی ہیں یہ اس لڑکی کے بارے میں ایک اخبار نے ریپورٹ چھاپی ہے کہ حالیہ واقعہ حالیہ واقعہ مدرسے کی ایک سابقہ تعلیبہ کا ہے جس نے اسلام مذہب چھوڑ کر ہندو مذہب اپنا لیا اور ہندو لڑکے سے شادی کر لی اور اس نے اپنا نام افرا بنت گڑو بتایا ہے بتائیں امام احمد رضا خان جو بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کی نام پر رکھا ہوا نام اکیڈمی کا ہے جس میں اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے باوجود نہ جانی کس لالچ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹی اور ہندو دھرم اختیار کر کے اس کی ریت رواج کے مطابق اس نے اپنا بیابی رچا لیا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحے فکریہ ہے ہم سب کے لیے سوچنے کی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں ہمیں اب تھوڑا سا بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہم تو دیوبندی بریلوی میں ہی لگے رہتے ہیں دیوبندی بریلوی کو برا کہہ جاتے ہیں بریلوی دیوبندی کو برا کہہ جاتے ہیں یہ حساس مسئلے ہیں جن میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو کتنے لوگ اس کو بریلوی مذہب سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں حالانکہ یہ بریلوی ہونے سے پہلے مسلمان ہیں ہمیں اس نظریے سے اس کو دیکھنا چاہیے ابھی چند دنوں پہلے دیوبند کے مشاعرے کی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی تو بریلویوں نے اس کا مزاق اڑایا کہ دیکھا دیوبند کے مدرسے کے طلبہ یہاں کیسی تعلیہ بجا رہے ہیں اور مشاعرہ سننے ہیں ہم اسی چشمے سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے اپنی ان نظریات سے اور اپنی ان چھوٹی چھوٹی سوچ سے اوپر اٹھ کر کے پوری امت کو مسلمان ہونے کے ناتے دیکھنا چاہیے اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ذہن کو وسیع کر کے امت کے فائدے اور نقصان میں کچھ سوچنا چاہیے اور میں ایک دو باتیں والدین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت پر توجہ دیں ان کی اچھا ماحول فراہم کریں گھر میں دینی ماحول فراہم کریں اور تعلیم اچھی دلائیں اور موبائل لیمیٹڈ استعمال کرنے کے لیے دیں آج تو ایجوکیشن کے نام پر ہی ہماری بچیوں کے ہاتھ میں لیپ ٹیب اور موبائل دے دئیے گئے ہیں جو بہت بڑے فساد اور بگاڑ کا ذریعہ ہیں جس کی وجہ سے ہماری بچیاں ہمارے بچے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں خدا کے لیے اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کر کے بچوں کی صحیح تربیت پر توجہ دیں میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ والدین کے لیے اگر سب سے زیادہ مشکل کوئی کام ہے تو والد کے لیے پیسہ کمانا نہیں ہے اور والدہ کے لیے بچے کو پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ان دونوں مشکل کاموں سے زیادہ مشکل کام ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی صحیح تربیت کرنا اس لیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں ایمان اور یقین کی اہمیت ان کو سمجھائیں اور آئندہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے اس کے لیے ہمیں پورے معاشرے اور پورے سوسائٹی اور سماج میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ